ہائی ایبریون ایک نرسنگ نتی لاغ ہوئی ہے ویسے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی اگر اس کو ایمپلیمنٹ اچھے سے کیا گیا تو کیونکہ نرسنگ میں زیادہ تر گرلز ہی دیکھی جاتی ہیں بی ایسی نرسنگ میں اور پھر کوئی کوئی پرائیویٹ کالیج ہوتا ہے نا جیسے تو ان کے ساتھ ہسپیٹل ساتھ میں ہوتا نہیں ہے تو کافی پرابلم آتی ہے جیسے پرائیویٹ کالیج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں پھر پریکٹس کے لیے جب ہسپیٹل جانا پڑتا ہے تو کافی دور ہوتا ہے وہ تو ابھی سرکار نے ایک نرسنگ نتی کو منجوری دی ہے جو ایک جنوری دوہجار بائی سے لاغو ہو چکی ہے نئی نیتی کے تحت نرسنگ کالیج کے پاس سو بیڈ کا اپنا اسپتال ہونا چاہیے کوئی بھی نرسنگ کالیج اس کے پاس سو بیڈ کا اپنا جو اسپتال ہے وہ ہونا ہونا چاہیے اور ویسے یہ بہت 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 اچھی بات ہے کہ اگر یہ اچھے سے امپلیمنٹ ہو گیا تو ایک تو آپ کو ٹرائبل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے تو وہ کہیں کہیں پہ لے کے جاتے ہیں جیسے ایک اجانہ میں کالیج ہے بھائی سرندر سنگھ کے نام سے ہے وہ کالیج تو وہ لوگ پریکٹس کروانے کے لیے کبھی جیند لے کے جاتے ہیں کبھی کرنال لے کے آتے ہیں اور کبھی پٹیالہ مطلب دور دور لے کے جاتے ہیں اور وہی کالیج یا کوئی بھی پرائیویٹ کالیج ہے ایک ہسار میں بھی ہے اس کا مہاراج آگرسین کر کے ہی ہے وہ کالیج بھی میں گروہ والے کی بات نہیں کر رہی میں ہسار والے کالیج کے بات کر رہی ہوں اس میں بھی وہ پرائیویٹ ہے تو وہ دور دور لے کے جاتے ہیں اس لئے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ گورنمنٹ میں ساتھ میں ہسپیٹل اٹیچ ہوتا ہے تو پریکٹس کے لئے اتنا دور جانا نہیں پڑتا ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہ ہریانہ کی بات ہو رہی ہے راجے سرکار نے نرسنگ نیتی کو منجوری دے دی ہے یہ نیتی ایک جنوری دو ہجار بائی سے لاغو ہو گئی ہے نیتی کے تحت اس کے اندر کیا کیا چیز جانتی ہے نرسنگ کالیج کے پاس سو بیٹ کا اپنا اسپتال ہونا چاہیے یا نرسنگ کالیج کی دس کلومیٹر کی پریدی میں کالیج این بی ایچ اسپتال سے مانیتہ پراب تہنچی ہے دس کلومیٹر کے دائرے میں اس کے علاوہ مانیتہ پراب نرسنگ کالیج میں پڑھنے والے سٹورنٹ کی بائیومیٹرک اٹینڈس لگنے والی ہے کیونکہ کچھ سٹورنٹ کیا کرتے تھے ایڈمیشن تو لے لیتے تھے لیکن جاتے ہی نہیں تھے اٹینڈس ابنا بس ایسی تھا تو اب سے بائیومیٹرک اٹینڈس بھی لگے گی کیونکہ نرسنگ کا کہتا ہے نرسنگ میں پریکٹس زیادہ مانی ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی زیادہ چاہیے ایک ٹیپ سے ڈاکٹرنوں والا کام ہی ہو جاتا ہے بس ڈگری کا فرق ہے ایک ڈگری ایسی نرسنگ ہے ایک ڈاکٹر کی ڈگری ہے ایسا ہوتا ہے اور اب بائیومیٹرک اٹینڈس لگے گی بائیومیٹرک کا پرودھان بھی ہونا چاہیے اس اندھر میں سواستہ منتری انیل ویج نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے سواستہ منتری نے بتایا کہ ہمیں اپنے میڈیکل کالیجوں کو اس پرکار سے تیار کرنا ہوگا کہ وہ گمبیر مریجوں کو برتی کرنے میں سکشم ہو اور ان کا اپچار ان کالیجوں میں ہو سکے جن کے ساتھ ہنڈرڈ بیٹھ کا کیا جارہا ہے وہی ساکیت اسپطال پنچکولا کی فیزیو تھیرپی یونٹ کرنال میں شفٹ ہوگی جو ساکیت ہسپیٹل ہے پنچکولا میں اس کی پورے کی پوری فیزیو تھیرپی کی جو یونٹ ہے وہ کرنال میں شفٹ کر دی جائے گی ساکیت اسپطال کو سواستہ ویباغ ادھگ رہن کرے گا اور ایک اور آئی ہے کہ رہو تک میں آئے گی ایک اور جینوم سیکوینسنگ مشین ویسے تو بیٹک میں پی جی آئی رہو تک میں کینسر و انیاب بیماریوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے جینوم سیکوینسنگ مشین ستاپید کرنے کو لے کر چرچہ کی گئی ہے اس پر ویج نے کہا کہ پی جی آئی رہو تک یہ ایک مشین اور ستاپید کی جائے گی تاکہ کرونا کے علاوہ جتنی بھی بیماریوں کے لئے جینوم کا سیکوینس کا پتہ کیا جا سکے اور اگر ابھی آپ لوگ یہ پوچھو کہ کانسلنگ اور چوئیس فیلنگ سٹارٹ ہو گئے کیا تو ابھی تک کانسلنگ اور چوئیس فیلنگ کچھ بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور ویسے یہ ہنڈرڈ پیڈ والی جو گائیڈ لائن ہے اگر یہ اپلائی ہو جائے تو بہت ہی جیادہ اچھی بات ہے دور دور جانا نہیں پڑے گا ورنہ بہت ایک طریقے سے مٹی کڑی جاتی ہے تینکیو